اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے تینکیو یا کم آئے ہیں تو یا کسی کی سپلی آ چکی ہے جس کو ایک یا دو تین کسی کی تین تک بھی سپلی آ چکی ہیں تو سب سے پہلے تو میں ان طلبہ کو مبارک بات دینا چاہوں گا جنہوں نے اس سخت ریزیلٹ کے باوجود بھی اچھے مارکس حاصل کی ہیں ظاہری بات ہے کہ انہوں نے کافی زیادہ محنت کی ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ مارکس ملے ہیں تو ان کو بہت زیادہ مبارک بات جن کے جو مارکس ہیں وہ ایٹی پرسنٹ سے اب آئے ہیں تو اب جو وہ طلبہ جن کے مارکس اچھے نہیں آئے اب وہ بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہو چکے ہیں کہ اب ہم کیا کریں یا تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم فسٹیر دوبارہ کر لیں یا وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جو مارکس جو ہیں وہ ہم امپروو کریں گے اب بچوں کی ذہن میں یہ سوال ہے کہ ہم مارکس کب امپروو کر سکتے ہیں اور کب پیپر ہوگی امپروومنٹ اب ان کو کیونکہ نمبر بہت کم ہے ان کو بہت زیادہ بچائنی ہے کہ جو امپروومنٹ کے ایکزیم ہے وہ کب ہوگا جلدہ جلدہ ہمیں بتائیں تاکہ ہم وہ جو پہلے ہمارے سکالتیاں کھتائی ہوئی ہیں وہ ان کو ہم دور کر کے اپنے مارکس امپروو کر سکیں کیونکہ یہ وہی موسلی وہ طالب علم ہے یہ جن کے مارکس میٹرک میں جو ہے وہ تھاوزنڈ پلس تھے یا نائن فیفٹی پلس تھے ظاہری بات ہے جب آپ کی اتنے اچھی میکٹرک میں مارکس ہوں پھر آپ کا ایف ایسی کا ریزلٹ اگر اتنا برا آ جائے تو اس کے بعد آپ کو گلٹی فیل ہوتی ہے کہ ہمارے مارکس اتنے کم کیوں ہیں تو آپ جلدی سے جلدی اس داگ کو دھونا چاہتے ہیں تو ان تمام سوالوں کے جواب کہ ایکزیم امپروومنٹ کا کب ہوگا آپ کو ایف ایسی ریپیٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے سیکنڈ ایر میں بیٹھنا چاہیے یہ فرسٹ ایر میں جن کے مارکس کم ہیں اس سب کے جواب میں اس ویڈیو میں دوں گا سب سے پہلے جو یہ سوال ہے کہ نمبر کم آئے ہیں اور جو سپلی زیادہ تر جس سبجیکٹ میں لگی ہے بچوں کی وہ ہے کمیسٹری اور سیکنڈ پر میت ہے ویسے تو ریشو اور بھی سبجیکٹس کی سپلی کی ہے انگلیش اور فیزکس کی بھی ہے لیکن جو موسٹلی جو سپلی ہے وہ کمیسٹری اور میت کے پیپر میں ہے تو اب ایسی صورت میں طالب علم پوچھ رہے ہیں کہ ہم فرسٹ ایر دوبارہ کر لیں یا تو سپلی آ گئی ہے فرسٹ ایر میں بیٹھ جاتے ہیں سیکنڈ ایر بیٹھنے کا کیا فائدہ تو میں ان کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر تو ان کی ایک یا دو سبجیکٹ میں سپلی آئی ہے بچوں کو کمیسٹری یا میت میں سپلی آئی ہے تو ایسی صورت میں جو ہے باقی اگر ان کے مارکس ٹھیک ہیں مطلب تھری ففٹی یا تھری ہنڈر کی ریج میں ہے تو ان کو دوبارہ فرسٹ ایر میں داخلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے ان کو چاہیے وہ ایسی پارٹ ٹو میں محنت کریں اور زیادہ زیادہ نمبر حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ سپلی کا ایگزیم جو ہے جب وہ ان کی رول نمبر سلی پائے گی نا سیکنڈ ایر کی اسی کے ساتھ جو ہے سپلی کا ایگزیم بھی لگا ہوگا بھی کس لیٹ کو وہ ہے وہ سیکنڈ ایر کے پیپر کے غالباً دس سے بیس دن کے بعد ہوتا ہے تو وہ جو ہے سیکنڈ ایر میں ہی بیٹھے ہیں جن کی ایک یا دو سپلی آئی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ سیکنڈ ایر کے ایگزیم کے بعد وہ یہ سپلی لے کے کلیر کر کے اچھے مارکس بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی سپلیاں تین ہیں یا تین سے زیادہ ہیں تو ایسی صورت میں میرا آپ کو یہ مچ رہا ہے کہ آپ کالیج چینج کر کے کسی اور کالیج میں ایڈمیشن کروا لیں یا سبجیکٹ بھی اگر آپ نے پہلے میڈیکل رکھا تھا آپ کو مشکل فیل ہوا ہے تو آپ نون میڈیکل یا آئی سی ایس میں ایڈمیشن ڈگری چینج کر کے کالیج بھی چینج کر کے یا اسی کالیج میں دوبارہ فرسٹ ایر میں ایڈمیشن کروا لیں اس صورت میں جب آپ کے مارکس جو ہیں وہ اتنے کم ہیں اور سپلیاں بھی جو ہیں وہ تین ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو سیکنڈ ایر میں بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ پھر وہ آپ کے مارکس جتنے بھی محنت کر لیں آپ کے مارکس زیادہ امپرووڈ نہیں ہونے والے تو یہ تو ایک تو یہ بات ہوگی اب دوسری بات یہ ہے کہ جن کے مارکس کم ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے امپرووڈ کرنا ہے تو امپروومنٹ کا اگزیم کب ہوگا یہ کوئشن بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے تو فرسٹ ایر کے چالیس دن بعد امپروومنٹ کا اگزیم نہیں ہوتا بچے پوچھیں ہیں جو سیکنڈ ایر کے چالیس دن کے بعد اگزیم ہے تو ہمارا بھی چالیس دن کے بعد اگزیم ہوگا سپلی کا یا امپروومنٹ کا تو وہ جو سیکنڈ ایر کے بعد اگزیم ہوتا ہے چالیس دن بعد وہ ریزرلٹ کے بعد ہوتا ہے لیکن وہ جو کنڈیشن ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ سیکنڈ ایر کا آپ کا پاس ہو وہ تب ہوتا ہے اب چونکہ ایف اسی پارٹ ون کا جو ڈی outstanding اس کے چالیس دن بعد کوئی ایگزام جو ہے وہ warranty نہیں ہوتا نہ اپروومنٹ ہوتی ہے نہ سپلی کا ایگزام ہوتا ہے جن کے نمبر کم ہے ایمپرووک کرنا ہے یا آپ کی سپلی ہے وہ آپ کا ایگزام سیکنڈ ڈیئر ریزرڈ کے بعد ہونے چالیس دن بعد سیکنڈ ڈیئر کے ریزرڈ کے چالیس دن بعد تو جنہوں نے مول بنا لیا ہے کہ ہم نے امپروو کرنا ہے ہمارے مارکس ایسی پارٹ ون میں کم ہیں تو اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ وہ جس دن سیکنڈ ایئر کا ایکزام ختم ہو پہلی بات ہے وہ سیکنڈ ایئر میں اچھی محنت کریں اتنی محنت کریں کہ ان کے مارکس جو ہیں وہ جو کم ہی رہ گی ہے فرسٹ ایئر میں وہ پوری ہو جائے سیکنڈ ایئر میں اٹلیس وہ ٹھیک لے لیں پھر بعد میں جو کمی فرسٹ ایئر کی تھی نمارکس کم تھے وہ پوری کرنے کے لیے وہ سیکنڈ ایئر کا جس دن آخری پیپر ہو اس کے دو تین دن بعد تیاری شروع کر دیں تین مہینے ریزلٹ آنے میں لگ جائیں گے تین مہینے وہ تیاری ہو جائے گی پھر ریزلٹ کے چالیس دن بعد پیپر ہونا ہے تو مزید ان کو ٹائم مل جائے گا ایسے کرنے سے وہ اچھی تیاری بھی کر لیں گے اور سیکنڈ ایئر 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 میں وہ جو کہ سیکنڈ ایئر کے ریزلٹ کے چالیس دن بعد ہوتا ہے اس میں وہ اچھا پرفارم کر کے جو کمی رہ گی تھی فرسٹ ایئر میں وہ پوری کر لیں گے تو سیکنڈ ایئر 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 کب ہوگا یہ بھی آپ کو میں اپنے چینل پر ہی جب بتاؤں گا جب وقت آئے گا تو فیلحال جو ہے آپ کو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ جس کے مارکس کم آئے ہیں یا دو سپنیاں تک آگئی ہیں وہ سیکنڈ ایئر میں ہی بیٹھیں وہ فرسٹ ایئر میں نہ سوچیں بیٹھنے کا تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جل تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ